ہم نے مکتوبات کے حوالے سے خطبو کی جس میں ہم نے مکتوبات کی تاریخ مکتوبات کے فن مکتوبات کا عوض اتخابہ عجب مکتوبات ان سارے عناوین پر سے حاصل بحث کی اور اسی کے ساتھ ہم پچھلے باب میں دیکھ رہے تھے غالب کی مکتوب نگالی کے ہاتھ آتے ہیں خطبو کر رہے تھے عزیز صلوہ صالبات چار عقوہ ہم نے پہلے پڑھے ہیں جس کا مطالعہ ہم نے کیا جس پہ ہم نے مباہرہ کیا مذاکرہ ہوا ہمارا ہم نے بتغور کی یہ نقاط پر آپ کو سوالیاں پرچے کے اندر پندرہ مارک کے سوالات ٹرے ہیں جن نقاط تو موضوع پہن بنا کر سوالات کیے جاتے ہیں یا جن نقاط کی تقسیم سوالات کی حوالے سے ہوتی ہیں اس نے چار عقوہ مستقل طور پر آپ کی پندرہ نمبر کے سوال کے لیے آتے ہیں اب ہم مکتوبات غالب کے مکتوب نے گا رہی دے کہ غالب کے مکتوب کو ہم نے غالب کے حوالے سے میرا مظرم سرسید پر بھی مختبور کی تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ غالب کی جو مکتوبات لکھے ہیں اس نے اردو عدب میں کیا مقام بنایا یا غالب کے مکتوبات نے اردو عدب کے ادر کونسی نئی کبھیلیاں لائی ہیں ہم نے اس کے اوپر مختبور کی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ غالب کو کس لیے جدید نصر کا معجید کہا جاتا ہے یعنی عرباب سلاثہ میرمان دہل کی غالب اور سرسید کو کس لیے جدید نصر کا جدید نصر کے عرباب سلاثہ اور جدید نصر کے معجید یا جدید لگو لہجے یا جدیدیت کے نصر میں جدیدیت کے آغاز کا بانی کہا جاتا ہے ہم نے اس نے جیسے عراسی بحث کی اب ہم نے خود مطابع اشارتاً گفتبو کرتے ہوئے غالب کی مکتوب مگاری کی خصوصیات کو اشارتاً گفتبو کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے اب ہم تمثیراً وہ مکتوبات جو شامل نصاب ہیں جو غالب نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں جو غالب نے اپنے اقربا کو لکھے ہیں جو خطور ہمارے شامل نصاب ہیں ان خطور کا ہم مطابع کریں گے ان خطور کے مطابع کے بعد سے کمو بیش وہ اندازہ ہو جائے گا جس کی ہم غالب کی مکتوب مگاری کی خصوصیت کے حوالے سے گفتبو کر رہے تھے ہم غالب کے سارے خطور جو ہم کو نصاب میں شامل ہیں جن کا ہم کو مطابع کرنا ہے یہاں ایک کے بعد دگرے کرتے رہیں گے اور ان خطور کی خصوصیات جو موضوع گفتبو بناتا غالب کی مکتوب مگاری کے حوالے سے وہ سارے خصوصیات کا بھی ہم یہاں جائے دا لیں گے یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان مکتوبات کے حوالے سے غالب کی نصر غالب کی مکتوب نگاری اور اُرد و عضب میں مکتوب کا مقام اور غالب کی وہ ساری خصوصیات جس میں جتاں ترازی ہیں جس میں غالب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا اور غالب کا زریفانہ طرز تکلم ہے غالب کی زریفانہ طرز تحریر ہیں غالب کے اوہ آقابات کا استعمال غالب کا مخاطبت کا انداز یہ سارے باتوں پر یہ ساری انامین پر ہم غالب کے خطوص اتنی مثالی طور پر غالب کے خطوص سامنے رہے گے اور خطوص کی حوالے سے ہم گھتگو کریں گے جو شاملین صاحب پہلا خط ہم کو ہے مکتوبات غالب سے غالب کا خط ہے میر مہدی مجروح کے نام میر مہدی مجروح میر مہدی مجروح کون تھے اس پر بھی ہم انشاءاللہ تفصیلی مفترض کریں گے غالب کے خطوص اگر ہم اطالع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے چند ایک احباب ہیں جن کے سامنے غالب نے اپنا حالے دل بیان کیا ہے مکتوبات کے حوالے سے ہم یہاں پر پہلے خط پڑھ لیں گے خط کی خیرت کر لیں گے خط کے خیرت کے دوران آپ کو خود با خود اندازہ ہوگا کہ ایک جو خط تھا جو روایتی خطوص ہم پڑھتے آئے یا لکھتے آئے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا یا ہم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں یا آج بھی ہم ہم نے ساتوی آٹوی نوووی دسوی گیارووی باروی کلاسوں میں اپنے سوالیہ پرچے کے حل کرنے کے دوران جو ہم کو سوالیہ پرچے کے طور پر انتحانی آدمائش کے طور پر ہم کو جو خطوص زیر مطالعہ رہے ہیں یہ خطوص ہم سے لکھنے کا کہا گیا جو خطوص ہم نے لکھے وہ خطوص کا انداز آپ دیکھیں تو ہم کو ایک روایتی انداز میں خط کی تحریریں پڑھائی گئی یہ خط کی تحریریں سمجھائی گئی خط لکھوائے گئے ہیں لیکن غالب آج سے دیر سو سال پر غالب نے جو مکتوبات کی ایجاد کی جو نصر کی ایجاد کی جو خطوص کے اندر جدت لائی ہے وہ خطوص میں جدت کونسی ہیں وہ مقالمے کونسے ہیں وہ القابات کونسے ہیں اور وہ کونسی جدت ترازی ہے جس نے مکتوبات کو ایک ذاتی عمل کو کائناتی عمل بنا دیا اور وہ خطوص ایسے کونسے ہیں جو کہ زیر مطالنہ آنے کے بعد اس میں اسے ناکدین اور محاکدین انشاء پردازی کے جو ہر ڈھونٹے ہیں اس کے اندر سے مقالموں سے مخاطبانہ انداز کے جو ہر ڈھونٹے ہیں جس کے اندر اس کی لبسوں کی نذاکت کو سمجھتے ہیں جس میں تاریخ تاریخ کو سمجھا جاتا ہے جس میں پلسفے کو سمجھا جاتا ہے جس میں وہ دریپانہ آناسر کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ سارے دعوے نصر کے اندر غالب کے جو ہر ڈھونڈے جا رہے ہیں یہ کونسی خصوصیات ہیں ایسی کیا بات ہیں جن کے مکتوبات نے بازافتہ و طور پر اردو عدد کے اندر ایک نئی مکتوبات کو بحثیت سنف مطالب کروایا یہاں مکتوب غالب کا مطالب کریں گے غالب میں اپنے دوست اپنے عزیز میر مہدی مجرور کے نام تطلب آئیں لکھتے ہیں مرزا صاحب میں نے وہ انداز تحریر اجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہزار کوس سے یہ زبان قلم باتیں کیا کروں ہجر میں وصال کے مزے لیا کروں کیا تم نے مجھ سے بات کرنے کی خسم کھائی ہے اتنا تو کہو تو کیا بات تمہارے جی میں آئی ہیں برسوں ہو گئے کہ تمہارا خط نہیں آیا نہ اپنی قیروعات کی نہ کتابوں کا بیورہ بجو آیا ہاں مرزا تفتہ نے ہاتھ رس سے قبر دی ہے کہ پانچ کتابوں کے آغاز کے ان کو دے آیا ہوں اور انہوں نے سیحہ قدم کی لوہوں کی تیاری کی ہیں یہ تو بہت دن ہوئے جو تم نے مجھ کو قبر دی ہیں کہ دو کتابوں کی لوہیں مرتب ہو گئیں پھر اب ان دو کتابوں کی جلدیں بن جانی کی کیا خبر ہیں اور ان پانچ کتابوں کی تیار ہونے میں درنگ کس قدر ہے محقمے میں مدبہ کا خط پر سو آیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ تمہاری چالیس کتابیں چالیس کتابیں بعض منہائی لے لیں سات جلدوں کی اسی ہفتے میں تمہارے پاس پہنچ جائے گی اب حضرت ارشاد کریں کہ یہ سات جلدیں کب آئیں گی ہر چند کاری گھروں کی دیر لگانے سے تم بھی مجبور ہو مگر ایسا کچھ لکھو کہ ان کی نگرانی اور جلد کی پریشانی دور ہو خدا کریں ان تیچیز جلدوں کے ساتھ یا دو تین روز آگے پیچھے یہ سات جلدیں آپ کی انائیتیں بھی آئیں تقا سے وہ عام کو جا بجا بھیجی جائیں میرا کلام میرے پاس کبھی کچھ نہیں رہا نواب زیاؤتینقا اور حسین مرزا جمع کر لیتے تھے میں نے جو کہا انہوں نے لکھ لیا ان دونوں کے گھر لڑ گئے ہزاروں روکیے کی کتاب قانع برباد ہوئی اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستہ ہوں کئی دن ہوئے کہ ایک فقیر کے وہ خوش آواز بھی ہیں اور رسمیات پرداز بھی ہیں ایک غزل میری کہیں سے دکھوال آیا اس نے وہ کاغذ مجھ کو دکھایا یقین سمجھنا کہ مجھ کو رونا آیا غزل تم کو بھیجتا ہوں اور سلے میں اس کے اس قد کا جواب چاہتا ہوں نائمبر اٹھرہ سو اٹھاون نائمبر اٹھرہ سو اٹھاون عزیز طلبہ یہ مکتوب کے خیرت کے دوران مجھے یقین ہے اس بات کا اندازہ آپ کو ہوا ہوگا کہ ایتی تحریر کی میں خیرت کرنا ہوں جو دو لوگ آپس میں گفتبو کر رہے تھے میں نے ان کی گفتبو کو جو کا خلم بند کر دیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا ہوں لیکن یہ بات درست ہے کہ غالب اور مکتوب علی غالب اور مکتوب نگار اور جس کو خط لکھا جا رہے ہیں مکتوب علی یہ دونوں کے درمیان گفتبو یا مکتوب نگار اور مکتوب علی کے درمیان گفتبو کوئی دیسرہ کوئی تیسرہ قلم بند کرنا چاہے تب بھی مکتوب نگار کے خیال سے مکتوب نگار کے مقالمے سے تحریر کرنے والا واقع تو ہو سکتا ہے لیکن مکتوب علی کے ذہن تک پہنچنا جو کہ غائب ہیں کوچ و دور ہیں وہ کسی الہامی کیفیت سے کم نہیں غالب کی یہی خصوصیت تھی کہ غالب جب اپنی بات کسی کے سامنے لگتے وہ حاضر ہو یا غالب ہو قریب ہو یا دور ہو وہ اس انداز میں اپنے بات کو رکھتے تھے مانو وہ سامنے بیٹھا ہو اور اس سے گفتنگو کر رہے ہو اور اس سے اپنی بات کا جواب بھی حاصل کر رہے ہو اور جواب حاصل کر کے پھر اس کے سامنے نئی بات رکھ رہے ہو یعنی یوں ہوتا تھا جیچہ جو لوگ آپس میں بیٹھے ہو کسی بات کا سلسلہ شروع ہوا اور بات سے بات بڑھتی چلی گئی اور اپنی ساری بات کہہ دی گئے یہ غالب یہ خطوط کا انداز تھا اب تک کہ جو خطوط ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے خط لکھنے والا اپنے حلال اور طوائب غائب پر بتاتا ہے کہ بھئی میں یہاں خیریت سے ہوں امید بھی خیریت سے ہے خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پلا پلا حالات سے پلا تکلیب تھی پلا خوشی تھی پلا تقریب ہے آپ کو آنا ہے آپ کو خبر دینی تھی یعنی مکمل جو مقالعے میں ہوتے ہیں خطوط میں غائب میں ہوتے ہیں حاضر متقلم کی حاضر متقلم حاضر متقلم کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا خط لکھنے کی اگر حاضر متقلم ہو اگر سامنے مکتوب علیہ موجود ہو تو خط لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن غالب نے غالب نے جو خطوط لکھتے ہیں غالب نے خطوط لکھتے ہیں دیکھیں مولانا بالکلام آداز اور غالب کے خطوط کے دو بنیادی اچھوارات رہی ہیں مولانا آزار نے مولانا بالکلام آزار نے جو خطوط لکھتے ہیں احمد نگر کی خیر کے دوران لکھتے ہیں مولانا ایک بہت اچھے قطیب تھے مولانا جرمِ غفیر میں رہنے کے عادی تھے مولانا لوگوں سے مخاطب کرنے کے عادی تھے مولانا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی رحمہ کے ساتھ ساتھ مولانا کو عام لوگوں میں رہنا عام لوگوں سے مخاطب کرنا اپنی بات کو پیش کرنا اپنی ٹوکر کو پیش کرنا مولانا کا یہ بہت بڑا فن تھا اور مولانا اس سے چھوٹ کر نہیں رہ سکتے جب جیل میں بیان کر دیئے گئے مولانا کی صحبتیں قتم ہو گئی مولانا کی خطابانہ جوہر قتم ہوئے تو مولانا نے اپنی خطابانہ جوہر کو برکت میں لانے کے لیے کہ اپنے پر بیٹنے والی کیفیات تو قطیبانہ طور پر لوگوں تک پہنچانے کے لیے مکتوب لکھے تھے اس کا حال بھی مولانا خود بیان کرتے ہیں اس لیے مولانا نے اپنے مکتوبات کا نام یہ غبار قاتل رکھا یہی ترکیت ہوئی کہ محق غالی بلجب کو جو خطوط لکھے ہیں وہ لکھے ہیں کموبیش اٹھنا سو سکتاون کے بعد اور جتنے خطوط میر مہدی مجروع کو لکھے میر مہدی مجروع کو لکھے ہیں تو یہ سارے خطوط یہ سارے خطوط اٹھنا سو سکتاون کے بعد کے ہیں میر مہدی مجروع کے لکھے ہوئے خطوط میں آپ کو دلی کے اجڑنے کی کیفیات نظر آئے گی غالی کے مجلسوں کا ختم ہونے کا کیفیات نظر آئے گی غالی کے دل کی بھرات سنائی دے گی غالی کے دل کی ترس محسوس ہوگی کہ غالی اپنے یاروں کے لیے اپنے دو سحباب کے لیے ان مجلسوں کے لیے ان بادر شاہد پر کی مجلسوں کے لیے وہ دلی کے کونچوں کے لیے وہ گلیوں کے لیے وہ بازاروں کے لیے وہ دومنی والے بازار کے لیے وہ دو سحباب کے لیے اس کی طاق کی دکان پر جہاں غالب جا کے بیٹھا کرتے تھے غالب کے جن کے انر ایک بھوک اٹھتی تھی اور جب یہ بھوک اٹھتی تھی تو غالب اپنی کہتیات کو اپنے دوست احباب جو کے سامنے نہیں تھے اٹھرہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد دلی کے اُڑڑنے کے بعد جو ساری مجلسیں بکھر گئی تھی کچھ لوگ نظام لقن کی طرف آگئے تھے کچھ لوگ لقنوں شکھ ہوگئے تھے کچھ لوگ رام پور آگئے تھے ایسے جو مستقل غالب کی مجلس بکھری اور جب غالب اکیلہ دلی میں رہ گیا تو اپنے دل کی احوال کو بیان کرنے کے لیے اپنے دل کی قیفیات کے اظہار کے لیے غالب میں جس چیز کا سارا رنہ وہ مکتوبات ہیں یہ قدوی جو میر مہدی مجروع کے نام لکھے میر مہدی مجروع کے نام لوگ پتلی کا یہ نومبر اٹھرہ سو اٹھاون میں لکھا اٹھرہ سو سکتہوں میں جنگ آزادی ہوئی جنگ آزادی کے ناکامی کے بعد دلی لڑ گئی میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ گلدار کا لکھا ہوا ڈراما جس میں نصیر الدین شاہ نے رول پلے کیا ہے غالب کا آپ ضرور بہ ضرور پورا ڈراما پورا سیریل دیکھئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلدار نے غالب کے کردار کو پیش کرنے کے لیے کتنی محنت کی اور نصیر الدین شاہ نے غالب کے کردار کو مکمل طور پر نبھانے کے لیے کس درجے محنت کی ہیں غالب کے شاعری کے حوالے سے غالب کے مقالمے کے حوالے سے غالب کے ماحول کے حوالے سے غالب کے دمانے کے پسمندر کے حوالے سے باہترشاہ دفر کی محفل کے حداب سے حوالے سے زوخ کی اور غالب کی نوک جوک کے حوالے سے آگرہ والوں اور دلی والوں کے مقاسمے کے حوالے سے جو کچھ منظر اور دلی کی جامعہ مسجد کا ذکر اور دلی کی مسجد کی سوریاں غالب کا گھر غالب کی بیوی کا منظر کشی اور غالب کے گلیاں اور کبوتر بازی اور غرغہ بازی اور تمانچے کھیلنا یہ ساری چیزوں کو گلدار نے اپنی پرمے نصیر الدین شاہ کی حوالے سے غالب کی کردار کو پیش کیا یہ لارگوہب کردار ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اشش کروکھیں گے اور معلوم ہوگا کہ غالب یقیناً جا شخصیت تھی اس کا ہم گلدار نے ادا کیا ہے تو ساتھیوں عزیز طلوہ میر مہدی مجروع کے نام لٹھا ہوا یہ خط غالب نے نویم پر رکھا ہو سکتا ہونیاری پہلی نے کیا آدادی کے کموبیش پورے ایک سال کے بعد یہ خط لٹھا ہوا ہے اس کے اندر غالب نے میر مہدی مجروع کو بڑے اچھی بات کہہ دی اپنے اس مکتوب لگاری کے فن کے حوالے سے پہلا جملہ ہے مرزا صاحب دیکھیں عزیز طلبہ و طالبات جملہ خط شروع ہو رہا ہے مرزا صاحب سے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب خط لکھتے تھے یہ خط کا جو زمانہ تھا ہم بار بار ہی بات پر آ رہے ہیں کہ غالب نے علقابات میں جدت تراشی ہیں علقابات جدید طرز کی علقابات استعمال کی ہیں جو اس کے پہلے غالب سے پہلے کبھی اس طریقے کا کسی نے انداز اختیار نہیں کیا تھا غالب کا ڈائریک غالب کا بھی مشافہ مقاتبہ انداز مقاتبہ انداز ہیں غالب نے ڈائریک کہا کہ جیسے سامنے بیٹھے ہو مرزا صاحب کہ یہ مرزا صاحب کیا ہے یہ جو جملہ ہے یہ مرزا صاحب کہہ مقاتب کرنا نہ سلام نہ دعا بلکہ غالب کا یہ رویہ رہا ہے کہ غالب نے کبھی خط کے پہلے میں سلام دیکھ دیا کبھی درمیان میں سلام لکھ دیا کبھی آخر میں سلام لکھ دیا وہ جو فارمس تھا یا جو طریقہ تھا جو لکھنے کے پہلے خط تھے ہم لکھتے تھے مقام اور مرتبے کے حساب سے قد جب شروع کرتے تھے آداب تسلیمات دعائیں قدم بوسیار یہ جو اس طریقے کے اببا جان امبا جان دادا جان بہن چھوٹی بہن بڑی بھائی یہ جو علقابات حضب مرتبہ ہم لکھتے تھے غالب نے ان سب کی روایے کی انداز کو ترک کر کے جب میر مہدی مجروع خط ل کا تلکتے مرزا صاحب یعنی مانو یوں کہ مرزا صاحب سامنے میر مہدی مجروع سامنے بیٹھو لکھتے مرزا صاحب میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مرزا صلیر کو مقالمہ بنا دیا غالب کا پہلا دعویٰ اور حق بجانب کہ میں نے وہ انداز تحریر میں نے وہ انداز تحریر تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراصلے کو مقالمہ بنا دیا غالبی جملے میں اس دعویٰ میں سو فیصد درست ہیں غالب کا ہر ناقد غالب کا ہر معاقد غالب کا ہر مباسر ایک بات پر مضبوطی سے اپنی بات کہتا ہے کہ غالب نے اس مقالمے میں جو بات کہی ہے یقیناً یہ غالب کا حق بھی تھا اور غالب نے یقیناً غالب وہ پہلا شکل ہے جس نے مراصلے کو جس نے جس نے اپنے خیالات کی ترسیل کو کسی پیغامبر سے کسی دنمیانی شخص سے مکتوب علیہ تک پہنچانے والا مراصلہ ہے اس کو مقالمہ بنا دیا ترسیل کو تکلم بنا دیا ترسیل کو تکلم بنا دیا اور غالب نے جو مراصلے کو مقالمہ بنایا جو خدوط کو مقالمہ عام میں سامنے والی کسٹا کو بنا دی ہے غالب کا افتار غالب اس میں صد پی صد صد صحیح امیر میری میری کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے ہر ایجاد بھی یقینا غالب کی ہیں مقالمہ بنا دیا ہزار کو سیبہ زبان قلم باتیں دیا کروں کیا کہہ رہے غالب کہ ہزار کو اس بھی آدمی دور ہوں کچھا کتنا بھی فاصلہ ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پر قلم باتیں کروں میں گفتگو کروں اور غالب کے خدوط یہی انداز کو اظہار کرتے ہیں ہجر میں مثال کے مزے دیا کروں ہجر میں مثال کے مزے دیکھئے یہ اللہ سے ہجر اور مثال اس سے غالب کا قرب ہم کو سمجھ میں آتا ہے غالب کی دلی کیفیت نظر آتی ہیں ہجر میں مثال کے مزے اس سے غالب کی دلی کیفیت نظر آتی ہیں دلی اجڑنے کے بعد غالب تنہا رہنیاں بھی لی کہنے کا غالب کی مجلسیں اُڑ گئیں غالب کے یار حباب قتم ہو گئے غالب کی مہنوشن یہ مجلسیں قتم ہو گئی بلکل دلی پر ہو کا عالم تاری تھا ایسے عالم میں غالب نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہجر میں مثال کے مزے پیدا کیا ہجر میں مثال کے مزے دیا کروں کیا تم نے مجھ سے باتیں کرنے کی خسم کھائی ہے اتنا تو کہو کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے دیکھیں غالب اپنے بات کو کہنے کے لیے اپنے قتمیں ایسے جھنجوڑ رہے ہیں ہزار پول دور بیٹھے ہیں شخص کو کمانو کا سامنے بیٹھا ہو کیوں کیوں آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے غالب مانے ایسا کہہ رہے ہیں ہاں کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کہو کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے برسوں ہو گئے تمہارا قتم نہیں آیا برسوں ہو گئے تمہارا قتم نہیں آیا نہ اپنی قیر وہ آفیت لکھی نہ کتابوں کا بیورہ بھیجا غالب شکایت پر کس انداز میں گئے رہے ہیں کہ جیسے سامنے بیٹھا اسے گئے رہے ہیں کیا بھائی بہت دنوں کے بعد آئے ہو ہاں اتنے دن سے کوئی خیرہ اپیت ہی نہیں بتا لیے آپ نے کوئی خیرہ اپیت ہی نہیں کیا ہے آیا کرو ملا کرو خیرہ اپیت بتایا کرو یہ جس طریقے جو ہم مقاتبہ ناملاغ میں غالب نے مکتوب میں اور یہی رنگ یہی رنگ غالب سے پہلے ہم کو نظر نہیں آتا اور اسی رنگ نے اب یہ بات سے اب یہاں سے جب بات نہیں یہی کہی کہ خیرہ اپیت نہیں بھیجتے ہیں اور کوئی کتابوں کا بیورہ آپ دیکھیں بات سے بات غالب نے کیسی آگے بڑا دی کوئی فارمیٹ نہیں ہے بات کرتے کرتے غالب کے ذہن میں بات آئی کی کوئی بات پوچھلو کوئی بات کا ذکر کر دو غالب نے کہی کیا بات ہے کیوں کتابوں میں کیوں میں رکھتے ہیں اب یہ کتابوں میں جو ذکر کیا ہے غالب میں غالب کے جو کلام غالب اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں ہم آگے دیکھیں گے کہ برسوں ہوں گے تمہارا خیروعاتیز نے لکھی نہ کتابوں کا بیورہ بھی جوا ہے ہاں مرزا تفتہ نے ہاتھ رسے قبر دی ہیں کہ پات ورد پات کتابوں کے آغاز کے ان کو دے آئے مرزا تفتہ تیری مکتوبات غالب نے مرزا تفتہ گئے جو مرزا غالب کے مجلس کے یار تھے جلی اجنڈے کے بعد یہ ہاتھ رسے چلے گئے تھے ہاتھ رسے میں خیام اختیار کر لیا تھا ہاتھ رسے آپ لوگ اچھے سے بہتے جو جانتے ہیں جو پچھلا گیسان عمدولن کے وقت ایک شہر چرچہ میں بہت زیادہ آ گیا تھا وہی ہاتھ رسے کا مقام پر مرزا تفتہ جو غالب کے ساکھیوں میں سے تھے یہ وہاں پر اور مرزا کی کتابت کا کام ان کے کلام کو یقجہ کرنے کا کام مرزا تفتہ کیا کر دیتے اور دو چین احباب تھی جن کا ذکر آگے ہیں کہہ رہے کہ مرزا تفتہ نے ہاتھ رسے قبر دیئے کہ پانچ ورخ پانچ کتابوں کے آغاز سے ان کو دے آیا ہوں اور انہوں نے سیاہ قلم کی لوہوں کی تیاری کی ہیں اور کہہ رہے کہ مرزا تفتہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میری کتابوں کے جو پانچ کتابیں میں بھی پانچ کتابوں کے پانچ پہلے بار ہم کو دے کر آیا ہوں اور کالی سیاہی دیکھیں یہاں سیاہ قلم کی لوہوں کی تیاری کی ہیں کہ تحریر لوہ لوہ و قلم تحریر کیلئے سیاہ کلر کی سے کتابت کی جائے گی یہ تو بہت دن ہوگئے جو تم نے مجھ کو قبر دی ہیں کہ دو کتابوں کی تلائی لوہ مرتب ہو گئی ہیں اور دیکھا تفتہ سے مرزا میر مہدی وجو سے بھی غالب کہہ رہے ہیں بہت دن ہوگئے کہ تم نے بھی بتایا تھا جیسے دفتہ نے پانچ کتابوں پہ ذکر کیا ویسے تم نے بھی دو کتابوں پہ ذکر کیا تھا کہ آپ نے اس کی تلائی تیار کرنی ہے پھر اگر دو کتابوں کی جلدیں بن جانے کی کیا قبر ہیں بھئی ٹھیک ہے غالب کہہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیجی اس کے آگے کام بڑا یا نہیں بڑا اس کی جلدیں بنی یا نہیں بنی پھر اگر دن کتابوں کی جلدیں بن جانے کی کیا قبر ہیں اور ہی پانچ کتابوں کے تیار ہونے میں درنگی کس قدر ہیں اور وہ جو کتابیں کام ہوا تھا مزہ دفتانی جو آپ کی حوالے ذکات ہے کہ پانچ کتابوں کو ہو گیا وہ کام کہاں تک پہنچا مہتیمی ممدبع کا خط پر پرسوں آیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ تمہاری چالیس کتابیں بعد مینائی لینے سات جنو کے اسی ہفتے میں تمہارے پاس پہنچ جائے گی کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ کتابیں مہتیمی ممدبع تباہت کے نازم ہوتا ہے جہاں پر پرنٹنگ ہوتی ہے کہہ رہے کہ ان کا خط آیا تھا وہ کہہ رہے کہ غالب آپ کی چالیس کتابوں کا کام مکمل ہو گیا بہت جلد کتابیں آپ تک پہنچ جائے گی اب حضرت اکشار کریں کہ یہ ساتھ جلدے کب آئیں گی ہر چند کاریگروں کے دیر لگانے سے تم بھی مجبور ہو کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کاراگیر بڑی پیر لگاتے ہیں تباہت دارے بعد آپ کو معلوم ہوگا آپ جدیب کمپیوٹر کے دور میں کسی چیز کو تحریر کرنا ہو ہم کمپیوٹر چالو کریں بٹن دمائیں اور بٹن سے دمائیں اور اسی خط لیپ لے لیں پہلے سارے کام کتابت ہاتھ سے لکھے جاتے تھے آپ پین کی تاریخ پڑھیں خلم کی تاریخ پڑھیں کیا خلم کیسے اجاز بھی پہلے لکھنا کس نے شروع ہوگا آپ کو تاجیب ہوگا آج یہ مارکر پینٹ کے ہمارے آنے آنے تک خلم نے کئی شکل اختیار کی ہیں اور الگ الگ طریقہ جہاں آپ تو ڈیجیٹل خلم آ رہی ہیں کمپیوٹر پہ خلم کی دور جنہیں اگلیاں چل جائیں آ جائیں آپ تو یہ بھی ہو گیا کہ آپ کہہ دیں اور کمپیوٹر آپ کے پورے خیال کو اخص کر رہا ہے آپ پرنٹ لے دیں رہا ہے آپ کے پاس تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خلاف ہے تو اس سے پہلے غازب کے دمائنے میں ہاتھ سے کتاب میں لکھی جاتی تھی کتابت ہوتی تھی ہاتھ بھی بڑے شوقین لوگ ہیں جو کتابت کو سیکھتے ہیں کرتے ہیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کاتیب لکھنے والے کارکیر بہت مشکل سے مل رہے ہیں حالات بگڑ گئے ہیں مگر ایسا کچھ لکھو کہ آپ کی لگرانی اور جن کی پریشانی دور ہو کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب تکلیفیں سب پریشانیاں ٹھیک ہیں مرزا لیکن کچھ ایسی بار بتاؤ کہ جس سے جل کو سکون بھی آئیں اور مجھے لگے کہ میرا کام ہو رہا ہے جلدیس جلد میرے پاس آ جائے گی ان تیتیس جلدوں کے ساتھ یا دو تین روز آگے پیچھے یہ پر یہ سات جلدیں آپ کی انائیتیں بھی آئیں تا آس آم کا جا بھیجی جائیں کہہ رہے گی جتنا کام ہوا تیتیس جلدیں اور یہ سات چالیس جلدیں آپ جلدر جلد اس تک بھیل دیں تاکہ دوسرے احباب تو بھی میں بے اس تک ہوں یہاں پر غالب کے کتابوں کا ذکر تھا غالب کے کتابوں کی جو کام ہو رہا تھا اس کی تیتیس جلد تعلق سے میر میں ایکی مجلو سے مخاطب ہے اور کہیں کہ میرا کلام میرے پاس کبھی نہیں رہا یہاں کہا غالب نے کہ میرا کلام میں نے کہہ دیا لوگ لکھ لیتے تھے اور لکھتے کون تھے نواب زیاء الدین قان اور حسین مرزا جمع کر لیتے تھے کہ میرا کلام میں نے کہہ بھی لکھے نہیں رکھتا نواب زیاء الدین قان حسین مرزا جمع کر لیتے تھے میں نے جو کہا انہوں نے لکھ لیا ان دونوں کے گھر لڑ گئے ان دونوں کے گھر لڑ گئے عزیز اللہ وطالبات آپ دیکھیں گے غالب کے حرکت میں دلی کے اجڑنے کا ذکر جنگ آزادی کا ذکر بڑے کرب کے ساتھ بڑے تڑپ کے ساتھ آتا ہے اور غالب نے کچھ ایسے حداز میں کو پیش کر دیا کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی اگر ہم اس سے پہلو تہی کرتے ہوئے بھی نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتے بلکہ وہ پورا پسے منظر وہ پورا جنگ آزادی کا پسے منظر غالب کے ایک جملہ بیان کر جاتا ہے کہہ رہے ہیں میرا کلام سارا کی سارا جیہاو جین کے پاس اور مرزا کے مرزا مرزا آسین کے پاس تھا لیتے وہ دونوں کے گھر لڑ گئے کان اٹھے ہزاروں روپیے کی کتاب کانے بربا دیوے ہزاروں روپیے کی کتاب کانوں کے انگریزوں نے جاتے جاتے کہ انگریزوں نے لوٹ لیا جلا دیا خواہ کر دیا اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستا ہوں جو میرا سارا کلام کا کہتے ہیں غالب کا کئی جتنا کلام آج ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ کلام آزادی جنگیہ پہلی جنگی آزادی میں ضائع ہو گیا ترستا ہوں کئی دن ہوئے ایک فقیر کی خوش آواز جو کہ خوش آواز بھی ہے اور رمز پرداز بھی ہیں ایک غدل میرے کہیں سے لکھوا دایا اس نے اوقاغذ مجھ کو دیا یقین سمجھنا مجھ کو رونا آیا غدل تم کو بھیجتا ہوں اور سلے میں اس خط کے جواب چاہتا ہوں غالب نے اس مکتوب کے اندر تھی باتیں بیان کر ایک سو اپنا دعویٰ پیش کر دیا کہ میں نے نیا ترزے تحریرہ کیا جس نے مراسلے کو مقالبہ بنا دیا دوسرے مردہ تفتار مردہ میر مہد مجروسے ان کی کتابوں کے حال آئیوال اور مہدیم ممتبہ سے پورا ذکر کر دیا کتابوں کا ہو گیا اور کتابوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں جو کتابیں میرے پاس آ جائیں جس کا کام ہو جائیں اور اس کی کتابوں کے متبع کے اندر تبع ذاتی کے اندر جو تکلیفات آ رہی ہیں اس کا بھی ذکر کر دیا تیسرے غالب کو یہ قلق ہے یہ تکلیف ہے کہ ان کا کلام محبوب نہیں تھا اٹھاسو ستاون کی جنگی آدھا جی کی نظر ہو گیا کہیں کلام ضائع ہو گیا اور ان کے جو کلام کا جمع کرنے والے مردہ حسین اور زیادہ رامان یہ لوگ تھے ان کے گھر لڑ گئے جس کے وجہ سے کئی کتاب آنے قطم ہو گئے تیسرے ایک قلق ایک تکلیف غالب میں بیان کی کہ کچھ دن پہلے ایک فقیر جو کچھ الہان بھی تھا اور کلام کی نظاکتوں کو سمجھتا تھا میری غضر اس نے لد کر لائی اور میرے سامنے پیش کی تو غالب کو اپنا کلام کسی فقیر کے حوالے سے پہنچتا ہوا دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ جو غالب کا کوتی بولتا تھا اٹھاسو ستاون کی جنگی آدھا دی نے سب کچھ اجار دیا عزیز طلبہ اس پورے مکتوب کے اندر غالب نے جو اپنے درد کو بیان کیا جو اپنے خیالات کے اجار کیا جو احال احوال کی دریافت کی اور عقیر میں اس بات پر کہہ دیا کہ یہ بطور سلح میں آپ کو غزل بھیج رہا ہوں اس کا آپ مطالعہ کریں اور بطور سلح اس کا جواب دے دیں یہ بس غالب کا مکتوب ختم یہاں پر غالب نے جو انداز تکلم جو انداز مقاتبت اندر تیار کیا یہی غالب کا انداز مقاتبت بلکل اچھوٹا اور نیا ہے اور جب ہم اس کو تنہائی میں دل جمعی کے ساتھ غالب کے خطوط کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک جملہ آپ کو اپنی ذات سے باتیں کرتا ہوں محسوس ہوگا اور یوں محسوس ہوگا کہ جیسے غالب مجھ سے مقاتب ہیں میں بھی مجھو ہوں غالب مجھ سے بات کر رہا مجھ سے جو جواب طلب کر رہا ہے اور میں جواب بھی دے رہا ہوں غالب پر اس سب اپنی جواب جواب سے بات کو پیدا کرتے ہوئے اپنے مکتوبات کو آگے بڑا رہا ہے اب اس کے اندر نہ کوئی القاب ہیں نہ کوئی روایتی طرح سے تحریر ہیں نہ کوئی قیالات کا جمگٹا ہیں بلکہ مختصراً بات کہے گی اپنا گدہ بیان کر دیا اور یوں مانو کہ اپنی گدہ کو مطلوب بھی حاصل بھی کر لیا اور اپنی بات کو ختم کر کے اپنے خط کو اپنے خط سے مکتوب علیہ السوس کی جواب کی تنیبی کر لیا اور اقیر میں کیا لکھا نویمبر اٹھرہ سو اٹھا خط شروع ہوا مرزا صاحب سے قط قط ہوا قط کی طلبی پر تاریخ پر یا نہ پتا یہ کوئی چیز ایسی روایتی چیز نہیں ہے جس سے غالب کے فطور کو روایت کی خط کھا جائیں کل دیئے نیا آدلال تحریر یہ اسلوم غالب کا جس کے اندر ایک تنز بھی ہے ایک تاریخ بیانی بھی ہے تاریخ کا بیانیاں بھی ہے اور لفظوں کی انتقاب کا جو صدیقہ غالب کی مکتوبات و نسل میں نظر آتا ہے یا جملہ بندی جو غالب کی مکتوبات و نسل میں آتی ہیں وہ اس سے پہلے نہیں دیکھنے نہیں ملتی ہیں انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں غالب کا دوسرا مکتوبات مدالعہ کریں گے آج کیلئے اتنا مجھے ρχ 장난ی مجھے مледی م terminal ملتی ممتی ملتی مبتی ملتی ملتی